اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہیں آپ آدھ رہیں تو سب سے پہلے جو میرے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو شیئر کرنے اور لائک کرنے تو آج میں نے بنایا ہے گھر میں کھانا بچوں کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں مولے میں تو ان کے لیے میں نے کھانا بنایا ہے تو دال بنائی ہے نان منگوائیں بنے بنائے تو ان کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے ساری تو ابھی پلیٹیں وغیرہ دو دھوکے رکھی ہیں نان منگوائی ہیں اور یہ دیکھیں سارا انتظام جو ہے ہو گیا ہے دال جو ہے بن رہی ہے بس تڑکہ اس سے لگ گیا ہے تو اب بس ڈال نہیں ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ہے جو شیئر بھی کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو جو ہے فل واج کیا کریں اور میرے جو ویڈیو ہے اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تو یہ کچھ جو ہے بچے ہیں ان کو گھر میں پھر میں دیا ہے تو پھر دور دور مولے میں ہوتے ہیں بچے تو پھر میں نے سوچا کہ برطن کہاں پھر بھیجوں اور کروں اور نہ اتنے کوئی سے برطن ہوتے ہیں تو یہ پھر میں نے شاپر میں ڈال کے انہیں جو بچے مطلب میں نے گھر کھانا بجوایا جن کے لئے بچوں کے لئے تو سالن میں نے شاپر میں ڈال دیا ہے اور جو نان ہے وہ بھی میں نے پھر شاپر میں ڈال کے تو ان بچوں کے لئے گھر میں کھانا بجوا دیا ہے تو بس ہوتا یہ ہے کہ بندہ تردہ جو کرے یہ کرے کہ گھر میں کھانا بنائے تو یہ کچھ ٹائم اس طرح وقت کر دے خدمت کے لئے تو یہ دیکھنان اور آپ لوگوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور یہ حوصلہ افضائی بھی میری کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمد توفیق دیتا رہے کہ میں یہ کرتی رہوں تو یہ بچوں کو جن کو گھار میں نے کھانا دیا انہیں پھر میں نے یہ گھار پھجوا دیا ہے تو اب یہ میں نے سالن سارے جو ہیں یہ ڈال کے رکھے ہیں تو نان رکھے ہیں تھنڈا پانی تو پھر ابھی جو بچے آ جائیں گے ان کو بھی کھانا یہ دینا ہے تو چھوٹ چھوٹے بچے ہیں جب انہیں کوئی چیز دیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر مجھے انہیں دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ بچے مطلب جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے اتنے پیارے پیارے اور ان کی باتیں سن سن کے اتنے مجھے نہ خوش ہوتی ہے اور وہ جب اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی نے ہمارے لئے یہ اتنا کام کی ہے تو یہ بچے جو ہے آ گئے ہیں تو اب بھی یہ جو ہے کھانا جا آپ شروع کریں گے تو یہ بنائی ساتھ دال ہی ہے مطلب کوئی چکن مٹن وغیرہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی چلو اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے جتنا بندہ کر سکتا ہے وہ تو کرے بس یہی سوچتا رہے کہ ابھی تو ہم نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح تو سارا کام جو چھوٹے جو کام ہوتے ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا بندہ کرتا رہے تو آپ لوگوں نے مجھے ایک امرس بکس میں بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے اور میری ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے جو ہے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور میری اوصلہ وضائی کرتے رہنا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 ایسا ہے آپ کو اپنا چاہا ہے اچھا لگتا ہے ہاں پساندھا ہے چاوال چاوال چاوال، چاوال، پساندھا ہے کسی tą میں لگتا ہے تو میں ہم نے دیکھا ہی ہے اور میٹھے چاوال جائے نہیں کیا اگرام چاوال دکھوں پساندھا ہے ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے دیکھو ہالپساندھا ہے ہیسا میٹھا ہے ہلwork یہ بہت اچھا بچہ آیشہ کیا ہوئے چلو چلو بھی ہو پاک بسم اللہ پاک اور جب کھانا کرتے ہیں تو آپ نے پہلے بسم اللہ پاک پہلے کی دعا پیٹی ہوئے ٹھیک ہے نہیں دعا لے یہ ملی خواہ ہے اور میں جانبے دے گالی اور میں جانبے دے گالی اور میں جانبے میں جانبے کے ساتھے دنس آپ کو انہاں کا انہاں کا کیا ہے آپ کو انہاں کا کیا ہے کرے ہیں چھوڑا 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 موسیقی موسیقی بہت سالم لے لینا چاہتا ہے تو ایسی بیٹھے بیٹھے مجھے جو ہے شوک آیا ہے کہ میں نے کہا چلو یہ مطلب شوک سے اور کام تو ہوتے ہیں بندہ گھومنے پھر نہیں جاتا ہے اچھے اچھے کپڑی بناتا ہے تو اپنی سمان گھر کا جو ہے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ لیتا ہے لیکن یہ جو شوک ہے یہ علاق قسم کی شوک ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں ان لوگوں کا پتہ کروں جن لوگوں کی گھر کھانا نہیں ہے راشن نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں تو ان کی میں جتنی بھی ہو سکے میں ہلپ کر دوں تو کترے کترے سے درجہ بنتا ہے اسی طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو گار میں جو چھوٹی سے ہم نے شاپ بھی بنائی ہوئی ہے اس سے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ حصہ جو ہے وہ اسی طرح کروں گی کہ میں ضرورت مندوں کے لیے جو ہے وہ نکالتی رہوں گی تو باقی اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے تو سب کو بے شمار رزق دے میرے تو یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج کرے ہی نہ اپنے خزانے میں سرزق عطا فرمائے اور اس میں برکت ڈالے تو اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے پیارے بطن کے لیے جو ہیں وہ دعائیں مانگیں کہ ہمارے پیارے بطن میں جتنی بھی یہ پریشانیاں ہیں یہ بیماریاں ہیں یہ دور فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے تو اللہ ہم سب کی اوپر رہ مکرم فرمائے تو ماشاءاللہ ڈال جو ہے وہ بہت ہی مزدار بنی ہوئی ہے تو گرم گرم نان ہے تو بچے بہت ہی مزے مزے سے کھا رہے ہیں تو بس آپ لوگوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنے ہیں تو آپ نے جو ہے جو میں نے سلسلہ شروع کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے میری حمد بڑھائے توفیق دے اتنا مجھے پیسہ دے کہ کوئی غریب بھوکھا نہ سوئے میں کہتی ہوں کہ چلو اللہ کرے کہ ہر کسی کی ضرورت پوری کرتی رہوں تو انشاءاللہ میں جو سوچا ہے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا تو میں جو ہے سب کی ہیلپ کرتی رہوں گی تو یہ کوئی نہیں ہے سان کسی پہ کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے کوئی نہیں آیا میں نے خود دی یہ ایک عدم بڑھائیا ہے کہ میں نیکی قرآن پر چلوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیئے ہوگا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اسے کا جو ہے وہ آ جاتا ہے گا میری رزق اسے بس دینے جانا ہوتا ہے پہنچانا ہوتا ہے باقی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر باقی گھروں میں جائے میں نے یہ سالن اور جنان ہے وہ بھجوا دیئے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے کہ الحمدللہ مجھے اس قابل اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں بھجوا دیئے ہیں موسیقی